آپ کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار جی آئی پیشی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں پنجاب ہاو سے روانگی اختیار کی ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار پیشی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں چودری نسان علی خان نے خود گاڑی ڈرائیف کی ہے اور وقیناً ان کو چھوڑیں گے اور پھر واپس بھی ہوں گے روانہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈال جی آئی جی کے سامنے پیشی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں چودری نساء علی خان جو اس وقت وزیر خزانہ کے ہمراہ ہیں اور ڈرائیو بھی کر رہے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیر خزانہ اسحاق ڈال کی آج تین بجے ترہ بھی ہے اور کچھ دیر باقی رہ گئی ہے ایسے میں وزیر خزانہ اسحاق ڈال پنجاب ہاؤس سے چودری نساء علی خان کے ساتھ روانہ ہو گئے ہیں اور چودری نساء علی خان خود گاری ڈرائیو کر کے ان کو چھوڑیں گے وہ اس وقت گاری ڈرائیو کر رہے ہیں وزیر خزانہ اسحاق ڈال جن کی آج ترہ بھی تین بجے کچھ دیر رہ گئی ہے اور وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے پہلی پیشی ہے تصاویر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر بہت کم دن باقی دے گئے ہیں دس جولائی کو حتمی ریپورٹ تیار کر دی جائے گی جی آئی ٹی کی جانب سے اور وہ پیش کی جائے گی سمنجھ جاری کر دیا گئے تھے اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حسن نواز بھی پیش ہوئے کل حسین نواز بھی پیش ہوں گے اس کے بعد مریم نواز کی بھی پیشی ہے آج وزیر خزانہ کو پیشی کے لیے بلایا گیا ہے یہ تصویر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کالے رنگ کی ایک گاڑی ہے جو چودری نسا علی خان کی ہے اور وہ خود گاڑی ڈرائف کر کے وزیر خزانہ اسحاق دار کو چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں دونوں رہنما دونوں لوگ دونوں وزراء نکل پڑے ہیں اور یہ تصویر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ایکسکلیوزیوڈی 24 نیوز کی سکرین پر یہ تصویر ملاحظہ کر سکتے ہیں وزیر خزانہ اسحاق دار جو چودری نسا علی خان کے ہمراہ ہیں وہ اس وقت گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں بلاک رم کی ایک گاڑی ہے چودری نسا علی خان کی ایک گاڑی جن کو وہ خود ڈرائف کر رہے ہیں اور وزیر خزانہ اسحاق دار کو وہ جی آئی ٹی بے پیشی کے لیے چھوڑیں گے اسی پر بات کریں گے پر نمائنے ارفان ملک سے ارفان ملک بتائیے گا تصویر سامنے آ چکی ہے وزیر خزانہ روانہ ہو گئے ہیں پنجاب ہاؤس سے بلکل دیکھیں تین بجوں نے جی آئی ٹی کے روبرو پیشو کر اپنا بیان ریکارڈ کرانا ہے اسحاق دار کو اور پنجاب ہاؤس میں اس سے پہلے ایک مختصر سی میٹنگ ہوئی ہے جس میں چودری نسا علی خان وزیر داخلہ بھی موجود تھے اور اس موٹے میٹنگ کے بعد اب اسحاق دار اور چودری نسا دونوں پنجاب ہاؤس سے روانہ ہوئے ہیں جوڈیشل اکیڈمی کے باہر سیکیورٹی کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے اس سے پہلے جب یہاں پر حسین نواز پیش ہوئے تو کارکنان جوڈیشل اکیڈمی کے گیٹ تک پہنچ گئے تھے اور انہوں نے نعرے بازی کی تھی جس پر پولیس حکام نے سخت ایکشن لیا اور متلکہ ایسے چو جو ہے انہیں پوری طور پر موطل کر دیا ہے اور اب جو چودری نسار یہاں پہنچ رہے ہیں سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے پہلے یہاں پر ایسٹی اور رینجر کے دستے نہیں تھے لیکن اب ایسٹی اور رینجر کے دستے بھی یہاں پہنچ گئے ہیں اور ہدایت کی گئی ہے کہ جتنے بھی کارکن یہاں پر موجود ہیں انہیں جوڈیشل اکیڈمی سے دور ہٹایا جائے لیکن پھل وقت کارکن جوڈیشل اکیڈمی کے گیٹ کے قریب بھی موجود ہے لیکن سیکیورٹی کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے تقریباً دس منٹ کا راستہ ہے پنجاب ہاؤس سے جوڈیشل اکیڈمی تک اور اگلے دس منٹ میں وزیر خزانہ ساگدار اور وزیر داخلہ چودری نسار یہاں پہنچیں گے یہ بھی بتائے گا تصویر ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں دونوں جو بزرہ ہیں وہ نگل پڑے ہیں کسی کافلے کی صورت میں نگلے ہیں یا پھر اکیلے چودری نسار ساتھ ہیں ایک دو گاڑیوں تو ان کے ساتھ ہے لیکن یہ بڑا کافلہ ہرگز نہیں ہے بہت زیادہ سیکیورٹی بھی ساتھ نہیں ہے اور یہ اس وقت ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ کچھ گاڑیوں کی یہاں پر مومنٹ ہوئی ہے اور کارکنان نے ان گاڑیوں کو گھیرے میں لے کر نعرے بازی شروع کر دی ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس آسدار یہاں پر پہنچے ہیں کیونکہ جتنے بھی نولی کے کارکن تھے وہ اس وقت اس گاڑی کے گرد جمع ہے جو کہ جوڈیشل اکیڈمی سے چند گلت کے فاصلے پر پہنچی ہے اور نعرے بازی شروع کر دی گئی ہے لیکن یہ سیکیورٹی ٹھیک ہے ارفان علیک آپ ساتھ ایرے کا مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت وزیر خزانہ اسحاق دار جوڈیشل اکیڈمی پہنچ چکے ہیں گاری پہنچ چکی ہے اور سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کافلے کو بہت چھوٹا کافلہ ہے وزیر خزانہ اسحاق دار اس وقت جوڈیشل اکیڈمی پہنچ چکے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ڈیلیویشن سکرین پر کچھ دیر پہلے کی تصویر بھی آپ مناظر کر سکتے ہیں چودری نسالی خان خود اپنی گاری ڈرائیف کرتے ہوئے وزیر خزانہ کو چھوڑنے آئے ہیں دونوں وزراء وہاں پر موجود ہے بہت چھوٹا سا کافلہ ہے وزیر خزانہ اسحاق دار جی آئی ٹی میں پیشی کے لیے جوڈیشل اکیڈمی پہنچ چکے ہیں تین بجے پیشی شروع ہو جائے گی وزیر خزانہ اسحاق دار کو طلب کیا گیا تھا آج کے روز اور وزیر خزانہ اسحاق دار جوڈیشل اکیڈمی پہنچ چکے ہیں اسی پر بات کریں گے ابن نمائندے سخیر چودری سے سخیر چودری بتائیے گا وزیر خزانہ اسحاق دار پہنچ چکے ہیں بلکل وزیر خزانہ اسحاق دار جو ہے وہ اپنے تحقیقات کا عمل مکمل کرنے کے لیے اور تیش میں شامل ہونے کے لیے جو ہے وہ فیڈر جنویشل اکیڈمی پہنچ چکے ہیں اور ان کے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ چودری سارے لے پنجاب اور اس میں پہلے ان کی غیر رسمی ملاقات ہوئی اس میں تمام چیزیں جو ہیں متحقی کی گئی مشاورت کی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ وہ یہاں پر وزیر خزانہ اسحاق دار پہنچے ہیں اور دیگی کارکون جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اس اقبال کے لیے کیونکہ صبح سے آئے ہوتے تعداد ہیتنی زیادہ نہیں تاہم صبح سے جو ہے وہ خواتین اور دیگی کارکون ہیں اظہار یا جیتی کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں ابھی کچھ دیر میں جو ہے وہ اسحاق دار سے تختیش کا عمل جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے جو ان سے تختیش ہوگی اس میں قابلی ذکر بات یہ ہے کہ حدیبیا پیپر میل میں جو انہوں نے اپنے ہاں سے ایک اطرافی بیان جو ہے وہ جیتی تحقیقاتی ٹیم کو کیا تھا وہ اس حوالے سے جو ہے وہ سوالات ہوں گے اس کے علاوہ حدیبیا پیپر میل سمطلق بنے والی تحقیقات سمطلق بھی ان سے پوچھا جائے گا اور ایپ بی آر کی جانب سے جو ابھی تک جیتی کو کچھ ریکارڈ کی فرامی میں تاتل کا شکار کی اس حوالے سے بھی ان سے سوالات ہوں گے تو اسحاق دار جو ہے وہ آج کے لیے اہم شخصیت ہیں جو کہ جی ایٹی میں پیش ہو رہے ہیں اور یہ دوسری شخصیت ہے آج کے دن جو پیش ہو رہی ہیں اس سے پہلے حسن نواز جو تھے وہ جی ایٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے اور ان کو جو ہے وہ تقریبا پونے دو بجے قریب جو ہے وہ واپس جانے کی اجازت دی گئی تھی اور وہ پھر میڈیا ٹاک کر کے جو ہے واپس سے لے گئے تھے اب اسحاق دار جو ہے ہیں وہ میڈیا سے باقیدہ گفتبو بھی کریں گے اور ان سے تفتیش کا عمل تقریبا پانچ بجے تک جاری رہنے کا امکان ہے جی ساقیر جو دری اس حوالے سے بھی آگاہ کیجئے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اب دوسری پیشی ہے دوسری شخصیت کی پیشی ہے اس حاق دار کتنے اہم ہیں اس پوری صورتحال کے اندر یہ بھی بتائے گا کس طرح کے سوالات متوقع ہیں پوچھے جا سکتے ہیں یہ حاق دار جو ہے وہ دونیلی طور پر بڑی اہمیت کے حامل ہے اس پورے پروسس میں اور جتنی بھی شخصیت اب تک جو ہے وہ پیش ہو چکی ہیں ان میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل پائے جا رہے ہیں جو کہ وہ اس تحقیقاتی عمل کا حصہ رہے ہیں اور انہوں نے حدیبی اپنی سکینڈل سے مطلق بہت سے اطراف بھی کیے اور ان کے جو وہ ہاتھ سے لکھا ہوا چالی سے زائد صفات کا خاص شامل ہے جس پہ انہوں نے برملا جو ہے وہ بہت زیادہ منیل سے مطلق جو ہے وہ تحقیقات کی تھی اور ایڈمیٹ کیا تھا تو اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل سمجھے جا رہے ہیں یہ اور ہو سکتا ہے کہ وہ بطور ملزم بھی یا ان کو بطور گواہ جو ہے وہ ڈریٹ کیا جائے یہ ایڈی پیٹ بینڈ کرتا ہے اور ان کے بیان پیٹ بینڈ کرتا ہے اور ان کا بیان جو ہے وہ آج تحقیقات کے عمل کے دوران جو ہے وہ بھی ریکارڈ کیا جائے گا چونکہ اس سارے عمل میں ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو ان کا بیان جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں کیا وہ اپنے ہاتھ سے اس خط لکھے ہوئے خط کو اون کریں گے یا پھر کوئی اور موقف اشتیار کرتے ہیں جی یہ بھی بتائے گا کتنی بڑی دالات کاغنان کی موجود ہے اور یہ بھی کہ چودر نسال خان وہاں پر موجود رہیں گے یا پھر واپس سلے جائیں گے جی کیونکہ یہ ماضی کی پیسی ہے کہ پہلے بھی جو سارے ہیں وہ آئے تھے اور پھر وہ واپس کلے گئے تھے اسی طرح جو ہے وہ آج بھی جو ان کو چھوڑنے کے تک نہیں آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس چلے جائیں گے یہ ساتھ جائے ہیں ان کا سیکیوٹی ساپ جو ہے اور پروٹوکل ساپ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا جب تم یہاں رہیں گے اور ان کو پھر یہاں سے جو ہے وہ واپس بجوا دیا جائے گا کارکنوں کی اگر بات کی جائے تو کارکنوں کی آج ایک تعداد جو ہے وہ خاص تعداد یہاں میں نظر آ رہی ہے پارک کے اندر جو ہے وہ کارکنوں نے ڈیلے ٹھالے ہوئے ہیں خواتین پارکنوں انہوں نے بھی یہاں پر شٹائیاں بچا رکھنیاں اور انتظار کر رہے تھے کیونکہ پولیس نے جو ہے وہ جوڑیشل اکیٹی کے گیٹ تک آنے سے جو ہے وہ تمام کارکنوں کو بنا کر دیا سام سارت فضل چودری اور میئر کے سنسل جو ہیں وہ جب حسن نواز پیچ ہوئے تو وہ بھی ان کے ساتھ یہاں تک آئے تھے اور پھر ایڈیا سے شبوزی کی گئی تھی کارکنان کی جانت سے اور آسف کروانی کی جانت سے لیکن اب جو ہے وہ سوچہ رہی ہے کہ کارکنوں نے وہ ایک خاص دستنس پر ہیں ایک خاص موصلے پر ہیں جو بیجل اکیٹمی کے گیٹ سے اور ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ گیٹ تک نہیں دی گئی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ نقصے امن کے خطیقے کے پیشے نظر جو ہے وہ کسی بھی کارکنوں کو علاو نہیں کیا گیا کہ وہ گیٹ تک آئے تھے ایک بات ہے اپنے ناظرین کو بتائیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں 24 نیوز کی سٹرین پر اس حاگ دار وزیر خزانہ جوڈیشل اکیٹمی پہنچ چکے ہیں آج ان کی پہلی پیشی ہے تین بجے یہ پیشی شروع ہو جائے گی یاد رہے کہ ان کو چودری نسالی خان خود اپنی گاڑی میں چھوڑنے آئے بہت چھوٹا سا کافلہ ہے کارکنان کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اس سے پہلے حسن آواز بھی پیش ہوئے اور انہوں نے روسترم پر آ کر گفتگو بھی کی سغیر چودری بتائے گا متوقع ہے کہ کیا اس حاگ دار بھی گفتگو کریں گے میڈیا سے ٹھیک ہے سغیر چودری سے رابطہ پھنکتہ ہو گیا ہے ایک بار پھر آپ کو بتائیں گے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں چودری نسالی خان نے خود گاری ڈرائف کی اور وزیر خزانہ اسحاگ دار کو چھوڑنے کے لیے وہ آئے وزیر خزانہ اسحاگ دار جو آج جن کی پہلی طلبی ہے پہلی پیشی ہے وہ پہنچ چکے ہیں جیڈیشل اکیڈیمی اور چودری نسالی خان ان کو چھوڑنے آئے ہیں کارکنان کی پہلے سے ہی تعداد وہاں پر موجود تھی اس سے پہلے وزیر آزم کے بڑے صاحبزادے حسن نواز وہاں پر آئے انہوں نے گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خاندان کا احتساب لیا جا رہا ہے بس ہماری دادی باقی رہ گئی ہیں ان کا بھی چاہیں تو احتساب لے لیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لندن میں موجود کاروبار کا وہ ٹیکس اداک کر رہی ہیں ان کا جرم کیا ہے انہوں نے یہ سوال کیا جی آئی ٹی سے ان کو بتا جائے کہ آخر کار ان کے خاندان کا قصور کیا ہے اس کے بعد آج دوسری بڑی اہم طلبی اہم بیشی اسحاق دار وزیر خزانہ کی جو آج پہنچے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم پیشی ہے بہت بڑی پیشی ہے جتنی بھی آج تک پیشیاں ہوئی ہیں ان میں یہ پیشی بہت اہم سمجھی جا رہی ہے بہت ہی کم دن باقی رہ گئے ہیں سات دن کا وقت باقی رہ گیا ہے کام بہت تھوڑا ہے اور وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ رہ گیا ہے یہ بناظر آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر خزانہ اسحاق دار جو گاڑی سے باہر نکلے ہیں اور ان کے ہمراہ موجود ہیں چودنے سالی خان ہاتھ ہلا رہے ہیں کارکنان کی جانب ان کو ویف کر رہے ہیں ہاتھ ہلا رہے ہیں اس کے بعد وہ اندر جائیں گے پیشی کے لیے دستاویزات بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں ہم نے دیکھا کہ جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ بھی موجود تھا یقینی دور پر وہ دستاویزات ہوں گی جو ان سے طلب کی گئی تھی آپ کو بتائیں کہ ایف سی اور انجرز کے دستے بھی اس موقع پر تائینات کیے گئے ہیں بڑی تعداد کارکنان کی اس وقت آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں بھی ٹیلیویزن سکرینز پر جوڈیشل اکیڈمی کے باہر موجود ہے سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کو ایک ایریے تک رسٹرکٹ کر دیا ہے وزیر خزانہ اسحاق دار اب پہنچ چکے ہیں کس در میں یہ پیشی شروع ہو جائے گی آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ اسحاق دار جن کی آج پہلی طلبی ہے پہلی پیشی ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور آپ یہ اندر کے منازعے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں جوڈیشل اکیڈمی کے یہ منازعے ہیں ایکسکلیوزیوی ٹوئنٹی فور نیوز کی سکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں چودری نساء علی خان جن سے وہ گفتکو کر رہے ہیں گاڑی کے باہر موجود ہیں چودری نساء علی خان نے خود اپنی گاڑی ڈرائف کی اور وزیر خزانہ اسحاق دار کو جوڈیشل اکیڈمی کے اندر تک چھوڑا ہے وزیر خزانہ اسحاق دار ہاتھ ہلاتے کارکنان کی جانب دیکھے جا سکتے ہیں آج وزیر خزانہ کی آہم پیشی ہے پہلی پیشی ہے پہلی طلبی ہے آہم سوالات کیے جائیں گے مالی لانڈرنگ سے مطالق بھی سوالات کیے جائیں گے ہدیویا پیپر مل سے مطالق اہم سوالات متوقع ہیں کہ پوچھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ دستویزات بھی طلب کر رکھی ہیں جوڈیشل اکیڈمی کی جانب سے ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ہمرا اپنے ساتھ تمام تر دستویزات بھی لے کر آئیں وزیر خزانہ اسحاق دار آج پیش ہوئے ہیں جی آئی ٹی کے روبرو تین بجے انہیں بھلایا گیا تھا اب سے کچھ دیر قبل چودری نسار ان کو یہاں پر لے کر آئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر جوڈیشل اکیڈمی کے اندر کے جہاں چودری نسار موجود ہیں وزیر خزانہ اسحاق دار کے ساتھ اس سے پہلے وزیر آزم کے صاحبزادے حسن نواز پیش ہوئے تھے پیشی کے بعد انہوں نے باہر میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پر جو الزام ہے وہ بتایا جائے چاہے موٹر سائیکل چوری کا الزام لگا دیا جائے جی آئی ٹی نے سمن کا جمعہ بازار لگایا ہوا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری دادی کو بے شک بلا لیا جائے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ 24 نیوز صغیر چودری صغیر اپٹیٹ کیجئے گا اس وقت کی کیا صورتحال ہے اسحاق دار اندر جا چکے ہیں جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں کیا جی بالکل اسحاق دار جو ہیں وہ اس وقت جیدیشل اکیڈمی کے اندر داخل ہو چکے ہیں ابھی جو ہے وہ وزیر داخلہ چودری انساری لی خانی اندر ہیں اس وقت میں جو ہے وہ وزیر داخلہ چودری انساری لی خانی جو ہے واپس چلے جائیں گے اور اسحاق دار جو ہے وہ بازارتہ طور پر جو ہے وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے وہ ان سے مختلف فوالات کا سسلہ شروع ہو جائے گا سوال جو ہے بڑے وضع ہیں اور ان سے جو ان کا ایک اطرافی خط ہے حدیبیہ پیپر میر سے متعلق جو انہوں نے جو ہے وہ درانے تفتیش نیف کے حوالے کیا تھا وہ خط جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس خط سے تبین کرتا ہے کہ اسحاق دار جو ہے وہ کیا اس کو ڈینائل دیتے ہیں یا اس پر کوئی ان کا دیگر موقف جو ہے وہ سامنے آتا ہے یا پھر اس کا اطراف کرتے ہیں اس کے رواہ جو ایف بی آر سے اب تک کا ریکارڈ ہے وہ بھی ایک اہم جو ہے وہ اس میں سمجھ جا رہا ہے کہ جو جی ایٹی کی جانب سے ریکارڈ طلب کیا گیا تھا لیکن ایف بی آر کی جانب سے جو ہے وہ ریکارڈ میں سوس روی کا جو ہے وہ سامنا رہا تو اس حوالے سے بھی جو ہے ان سے پوچھ کی جائے گی حدیبیہ پیپر میلز جو ہے وہ سوسی اہمیت کی حمل ہے جو کہ تفتیش کی حمل میں جو ہے وہ سارے حمل میں جو ہے وہ سامنے ہوگی اور اس میں اب تک کی جو ہونے والی تحقیقات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ساگدار سے سوالات ہوں گے جی اچھا صغیر بتائیے گا جیڈیشل اکیڈمی کے باہر کے اس وقت کیا مناظر ہیں کتنی بڑی تعداد ہے یہاں پر کارکنان کی راہنما بھی ہیں اور کوئی پی ایم ایل این کے یہاں پر جی کارکنان جو ہے وہ بہت بڑی تعداد تو نہیں لیکن جو ہے وہ سو سے ڈیٹس ہو کے دمیان جو ہے وہ کارکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پر موجود ہیں جس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ خواتین کارکن بھی ہیں جو کہ جن کا تعلق اسلامباد اور راولپنڈی سے ہے صبح جو ہے وہ شیخ انصر جو کہ میر اسلامباد ہے وہ بھی یہاں پر موجود تھے اس کے علاوہ وزیر مملکت تارک فضل چودری جو تھے وہ بھی یہاں پر اظہار جگتی کے حوالے سے آئے تھے اور اس کے علاوہ عزیشان نکوی جو کہ ڈپٹی میر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ کارکن بھی یہاں پر جو ہے وہ آئے تھے اور انہوں نے باقیدہ اظہار جگتی بھی کیا اور جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی مسلمنی جنون کے حق میں جو ہے وہ نعرے بھی لگائے گئے تو کارکن جو ہے وہ ان کو ایک حد تک ہی رکھا گیا ہے ایک لیمٹ تک جو ہے ان کو محدود کیا گیا ہے کیونکہ گیٹ تک جانے کی اجازت نہیں ہے یہاں پر پولیس ہے ایف سی ہے اس کے علاوہ رینجرز ہے جو کہ سیکیورٹی کے فرائسر انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ خاص بار یہ ہے کہ سیف سیٹی کیمرے جو ہیں ان کی مدد سے لمحہ بل لمحہ جو یہاں پر ایکٹیوٹی ہے اس کو مونیٹر کیا جاتا ہے جو ہی جو ہے وہ کارکنوں کی جانب سے جو ہے وہ کوئی ایکٹیوٹی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کیمروں کی مدد سے فوری طور پر جو ہے وہ سیکیورٹی الیٹ ہوتی ہے اور ان کو پھر روک دیا جاتا ہے تو ابھی کارکن جو ہے وہ ان کی ایکسیس جو ہے وہ گیٹ تک نہیں ہے بلکہ اکیڈمی کے باہر جو پارک ہے سامنے اس تک جو ہے وہ کارکنوں کو محدود کیا گیا ہے اور وہیں سے جو ہے وہ کارکن نارے بازی کر رہے ہیں لیکن حسن نواز آئے تھے تو انہوں نے بھی کارکنوں کو وہاں سے دیکھا تھا ایزیلی اور اس کے علاوہ اس آگ دار جب آئے ہیں تو انہوں نے بھی بقیتہ کارکنوں کو یہاں سے دیکھا موسیقی